بول زاتیاں ہم بتائیں گے کہ فرمانی ناج کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ آج ان کو کتنی خوشی ہوگی جو آج انہوں نے مقام حاصل کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج فرمانی ناج نے جو ہے نیوچ ٹی ٹونٹی فور پر گا کے اپنا سب سے بڑا جو ہے سپنے کو پورا کیا ہے تو دوستو وہاں پر کیا کیا باتیں ہوں فرمانی ناج کو لے کر اور فرمانی ناج نے کیا کہا آخر منچ پر تو ساری باتیں جاننے کے لئے تو اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو کو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ فرمانی ناج جو ہے مجفن ناج سے بلاؤں کرنے والی ایک جو محلہ ہے جو ایک جو ہے دوستو بہت ہی گریب ہیں تو دوستو میں بتا دوں کہ ان کے بارے میں آج جو نوچ ٹو ٹونٹی فور پر ہو رہے ویڈیو وائرل اس کے بارے میں آج ہم بتاتے ہیں آپ کو دوستو جیسے ہی ہے نوچ ٹو ٹونٹی فور پر گانے کے لئے گئے اور وہاں پر ان کو وہ اپنا گانا جو کہایا اور اس گانے کو لے کر جو ہے اپنے کنونوں فائنوں کا جو دل جیت رہا کیونکہ اتنا اچھا گانا گایا بھائی کیا بتاؤں بہت ہی اچھا لگا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمانی ناج سے اس انٹرویو میں کیا پوچھا گیا اور وہاں پر جو ہے ان کو بہت سارے والی ور سنگر بھی ان کو بدھائیاں دی کیونکہ اس جو ہے سوئن کو والی ور سنگر نے بھیس ہوا سنا جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے انٹرویو میں جو اس میڈم جی نے پوچھا فرمانی ناج سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں جو ہے کتنے لوگ ہیں تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے بتایا فرمانی ناجی کہ ہماری فیملی میں جو ہے ہماری جو ماتا جی ہے اور جو ہے ہمارے خس بینڈ اور ان کی ایک بیٹی ہے تو یہ پھر جو ہے فرمانی ناج سے پوچھا گیا کہ آپ آج کیا فیل کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج ایک اتنے بڑے اسٹیج پہ گا کے تو فرمانی ناج کیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیا کہ اس سے بڑا میرا دن کیا ہوگا آج مجھے جو میرا سپنا تھا وہ حاصل ہو گیا اور بس ایک یہی سپنا ہے کہ ایک بار میں والی وڈ میں جرور گاؤں جس سے میں اپنا جو ٹائلنٹ ہے لوگوں کے آگے جرور دس آؤں تو دوستو جو ہے فرمانی ناج کا ٹائلنٹ جرور ایک بار والی وڈ میں جائے گا تو سب سے پہلے جو فرمانی ناج نے فرمانی ناج سے پوچھا کیا آپ جو یہ گانا وغیرہ گاتی ہیں کیا آپ کے گھر کے اس گھانے سے واقف ہیں تو دوستو فرمانی ناج نے کہا کہ میرا گانا گانے کا بچپن سے سوکھ ہے میں ہر دن کوئی کام کرتا ہوں تب بھی پر گانا گایا کرتا ہوں لیکن اس گانے سے ان کے گھر والے تھوڑا دوستو ان سے پریسائے رہتے ہیں وہ یہی سبت ہے کہ یہ گانا وغیرہ مت گایا تو ان کے ہسوہینٹ تھے ان سے کہا کرتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ مت کرو گانا وغیرہ یہ مت گایا کرو اور بہت سارے لوگ ان کے گھر تر بھی پہنچ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو ان کے ہسوہینٹ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو انہوں نے کہا یہ گانا وغیرہ بد کرو اس سے کوئی بھی پائدہ نہیں ہے تو فرمانی ناج کا جو ٹالنٹ ہے وہ ان کو ایک جو ہے بچپن سے ہی سپنا ہے کہ میں گانا گاؤں اسٹیج پر تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے جو ہے بڑائی سوشل جو ہے نوش ٹی 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 فور پر تو انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے ہسمن کو یہ بالکل ہی اچھا نہیں لگتا ہے تو ان کو گانے کا سوق ہے تو اسی لیے جو ہے ان کا ایک سپنا ہے کہ بولی وڈ تک پہنچے اور دوستو اب میں آپ کو بتانا ہوں کہ جو ہے بولی وڈ کے سنگر نے نوش ٹی 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 فور جو فرمانی ناج نے گیا اس پر کن سنگروں نے جو ہے یار بدھائیا دی سب سے پہلے میں بتاؤں گا منوش تیوالی جو کافی پرانے سنگر ہیں جو فرمانی ناج کی کلپ کو سنا اور دوستو بہت ہی جو ان کو بہت پسند آیا اور فرمانی ناج کو بہت بدھائیا دی اور پوزیٹیو جو ہے ان کو باتیں کہیں تو فرمانی ناج کو اس سے بہت خوشی ہوئی اور فرمانی ناج کو آج یہ فیل ہوا کہ آج مجھ سے بولی وڈ اسٹار بھی بات کر رہے ہیں تو دوستو یہی ساری انٹرویو میں جو ہوئی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آمیر بھائی اور سلمان بھائی تھی اس پلپ کو سن کر کافی خوش ہوئے اور ان کو بہت ہی بدھائیا دی تو دوستو یہی سارا آج انٹرویو میں ہوا نیش ٹی 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 فور پر اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو بھائی کا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اگر آپ فرمانی ناج کو زیادہ سے آگے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں اگر آپ ایک بڑے فین ہو فرمانی ناج کے نمسکار پھر اگلی ویڈیو میں آئیں گے